گجرات دنگے کر کافی مشہور ہے لیکن کل سے اس کا ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں جو سوالات کر رہا ہے ریپورٹر جب ان سے گجرات میں کیا کیا آپ کے لیے پردان منتی اندر موڈی نے آپ ایک بڑا چہرہ تھے آپ نے مسلمانوں کا قتل کیا آپ نے دنگا بڑھ گایا آپ نے مسلمانوں کو لڑکا لا تو کیا کیا صرف آپ کا استعمال کر کے موڈی امیر شاہ نے بی جی پی نے آپ کو چھوڑ دیا یا پھر آپ کے لیے پارٹی نے کچھ کیا تو اس پر جس طرح کے جواب اس کے ذریعے دیے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو سنانا چاہوں گا گجرات موڈل تین لوگوں کے لیے بیکار ہے گریبوں کے لیے دلیتوں کے لیے اور مسلموں کے لیے اور پیڑیتوں کے لیے دیکھا آپ نے یہ وہی شخص ہے تو گجرات کے دنگے کے دوران ایک طرف سے اغواروں کی سرخیوں مٹ تھا فوٹو میں ایک شخص ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا اور اس شخص کا نام ہے اشوک موچی جس کو ابھی آپ سن رہے تھے اس بار پھر گجرات میں ویڈان سبا کا چناؤ ہو رہا ہے تو وہ پھر سے چرچاؤں میں ہیں اس بار چرچا میں رہنے کی وجہ ہے اشوک موچی سرکار کو لے کر دیا گیا بیان ہے اشوک موچی نے کہا ہے کہ یواؤ کے لیے نوکلی نہیں ہے گجرات میں روبوٹ راج ہے سب کچھ دلی سے کنٹرول ہوتا ہے لیکن لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے مہنگائی کے مارے گزارا نہیں ہو پڑا ہے گجرات نہ سنار کے دوران اشوک موچی کی سر پر کبینات اور ہاتھ میں ہتیار لیے چلانے کی ایک تصویر میڈیا میں آئے تھی ہم لاوروں کے پرتیگ کہے جانے والے موچی آج نیا آدمی ہے وہ احمدباد کے پرانے شہر میں دلی دروازے کے پاس ایک موچی کے روپ میں کام کرتا ہے اپنا جیون جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ سڑک پر کام کرتا ہے اور اگلے دروازے کے اسکول کے میڈان میں سو جاتا ہے موچی راجنیتی پر بہت بارک نظر رکھتا ہے گجرات ویدھان صنوہ چناؤ سے پہلے چرن کے مدان میں کچھ ہی دن بچے ہیں اشوک موچی گجرات کو اس طرح دیکھتا ہے بیجی پی کیول ہندو دھرم کے بارے میں بات کر رہی ہے اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا دلیت اور آدیواسی ان کے وچار میں نہیں آتے عام جنتہ کو پریشانی ہو رہی ہے جس راجے میں شراب پر پرتیمند ہے وہاں زہریلی شراب پینے سے اکثر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے سرکار ذمہ دار نہیں ہے اس طرح کے بیانات اس کے ذریعے دیئے گئے ہیں جو کافی سرخیاں بدٹوڑ رہے ہیں لیکن اس پورے معاملے کو لے کر اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ بھارت جنتہ پارٹی کا کیا اس ویڈیو کے آنے کے بعد کوئی نیتہ اس کے پاس جاتا ہے کیونکہ ایک میسیج کہیں نہ کہیں اس کے ذریعے دیا جا رہا ہے کہ میرا استعمال کیا گیا بات ہی سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف دلید اورو بیسی کے لوگوں کو خاص طور سے دنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے انہی کے ذریعے مسلمانوں کو کٹا جاتا ہے انہی کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس طرح کے دنگوں میں جو بھی آروپی ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں جس طرح کی تفتیش پولیس کے ذریعے کی جاتی ہے وہ سب جانتے ہیں کیونکہ کورٹ میں وہ کیس ٹھک ہی نہیں پاتے اور ان کو پوری طرح سے سنرکشن ستہ دھاری پارٹی بیجے پی کا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے زیادہ تر راجعوں میں بیجے پی کی سرکار ہے اور اگر سرکار نہیں ہوتی جب سرکار آتی ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس طرح سے ہم نے اترہ پردیش میں دیکھا مدفر نگردنگوں کے جتنے بھی آروپی تھے سب کو چھوڑ دیا گیا کس طرح سے سفارش کی گئی بقاعدہ کیابینٹ میں پاس کیا گیا اور تمام آروپیوں کو بے گناہ مدا کر کے سب کو چھوڑ دیا گیا تو ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے اکثر تو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن کئی کیسز میں لمبے لمبے قانون پر کریائیں چلتی ہیں جیل میں جاتے ہیں سزا بھی ہوتی ہے جیسا کہ ہوا بلقی زبان و معاملے میں لیکن اس کے بعد کسی نہ کسی بہانے سے ان کو انعام دیا جاتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گجرات میں کس طرح سے ایک ایسے شخص کو جس کے اوپر ستانوے مدر کے ستانوے ہتیا مسلمانوں کے قتل عام کا آروپ ہے اس کی بیٹی کو الیکشن کے لیے چنا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ذریعے اس کو اسی علاقے سے کھڑا کیا جاتا ہے جہاں سے جہاں سب سے زیادہ دنگوں میں دوہزار دو کے موتیں ہوئیں تھیں مسلمانوں کی ان کا قتل عام کیا گیا تھا وہی سے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ مہیلہ جب ووٹ مانگ رہے جائے گی اس علاقے میں جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے تو ان کے دلوں پر کیا بیٹے گی یہ ایک بڑا سوال ہے جو اویسی کے ذریعے بھی گجرات کی ریلیوں میں کیا جا رہا ہے اور اس پر سوال کیا جا رہا ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیا سی لگی ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھنا ہے تو پیج کو لائک کرو اس کے ساتھ ہی فالو بکر